پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے امریکہ میں ہونے والے وسط مدت انتخابات کے نتائج کے امریکی اور بینل اقوامی معیشت پر ہونے والے اثرات کے بارے میں امریکی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے اور امریکی منڈیوں کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکی معیشت کے سست روی کا شکار ہونے کا اثر بینل اقوامی معیشت پر بھی پڑھ رہا ہے اس وقت جو سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں آنے والی اتنی بڑی سیاسی تبدیلی کے امریکی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ وسط مدت انتخابات میں امریکی معیشت کی بدحالی، حکمران جماعت، ڈیموکرائٹک پارٹی کی شکست کی سب سے بڑی وجہ بنی اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چند انتہائی معزز مہمار ریاست کالیفورنیا سے ہمارے ساتھ ہیں سابق بزیر برائے محنت رابرٹ رائش جو کالیفورنیا کی برکلے یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں شہرزاد رحمان جو جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں بینر اقوامی معاشیات اور تعلقات کے پروفیسر ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں مواشی امور کے ایک اور ماہر جیمز رابرٹس جن کا تعلق واشنگٹن کے ایک تنگ ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن سے ہے ہمارے شوک کے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں رابرٹ رائش سے نیو یورک ٹائمز کے مطابق صدر اوبامہ کا کہنا ہے کہ ان کے دورہ ایشیا میں امریکی کمپنیوں کے مالکان ایشیای ممالک کی منڈیوں میں امریکی مصنوعات کی فروغ کے مواقع دھونڈیں گے جبکہ دوسری جانب ایشیای ممالک امریکہ کی منڈیوں میں اپنی مصنوعات کی فروغ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ شراکت کس انداز میں آگے بڑھے گی انتجارتی تعلقات کی نوعیت اس طرح کی نہیں کہ جس میں ایک فریق کا فائدہ دوسرے کے نقصان سے جڑا ہو دونوں جگہ کی مصنوعات دونوں مارکٹس میں فروغ تھو سکتی ہیں اس لیے یہ اشتراک باہمی فائدے کے لیے ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بین الاقوامی معیشت میں امریکہ کی مالیاتی پالسی ایک اہم جزو ہے لیکن اب جبکہ ریپبلکن پارٹی کو ایوان زیری میں اکثریت حاصل ہو چکی ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ ریپبلکن پارٹی بہت مہنگی مالیاتی پالسی نہیں بنائے گی اس وجہ سے امریکی فیڈر ریزرف بورڈ کی جانب سے ملک میں پیسے کی رسط کو بڑھانے کی کوشش ہوگی اس کے نتیجے میں یہاں امریکہ میں شرائع سود میں کمی آئے گی اور جب شرائع سود کم ہوگی تو امریکی اور بین الاقوامی سرمایہ دار یہاں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں گے پھر ظاہر ہے کہ وہ کسی اور ملک میں جا کر سرمایہ کاری کریں گے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں غیر ملکی سرمایہ کار ایشیای ممالک میں اب زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس وجہ سے ڈالر کی قدر میں کمی کے لیے اس پر دباؤ پڑھ رہا ہے اور اگر ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی ہوتی رہی تو امریکی برامداد تو دوسرے ممالک کے لیے پرکشش ہو جائیں گی لیکن دیگر ممالک کی برامداد اتنی پرکشش نہیں رہیں گی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے نتیجے میں کرنسی کی قدر کے لیے دوڑ شروع ہو جائے گی لیکن جب امریکہ کی توجہ اپنی معاشی پالسی سے زیادہ مالیاتی پالسی پر ہوگی تو اس کا اثر ڈالر پر پڑے گا اور ڈالر کی قدر کا اثر برامداد پر اور برامداد سے منسلک نوکریوں پر ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں امریکہ اور دیگر ممالک کے درمیان معاشی تعلقات میں کچھ تناؤ پیدا ہو سکتا ہے تو یہ بتائیے کہ امریکہ کوئی ایسے کونس اقتماعات اٹھانے کی ضرورت ہے جن کے نتیجے میں وہ دیگر ممالک کی منڈیوں میں اپنی اشیاء پنچا سکے اور دیگر ممالک یہاں اپنی اشیاء بھیج سکیں لیکن وہ تناؤ پیدا نہ ہو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ایک کام جو امریکہ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ معیشت کو سہارا دینے کے لیے سرکاری خزانے سے مزید پیسہ لگایا جائے یعنی سٹیملس پروگرام لیکن ایوان نمائندگان میں موجود ریپبلکن پارٹی کی اکثریت کو یہ منظور نہیں ہوگا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ سرکاری خزانے سے مزید پیسہ خرچ کیا جائے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امریکی معیشت میں بہتری کی رفتار انتہائی سست رہے گی اور اب اپنے پینل سے بات کرتے ہیں وست مدتی انتخابات کی مہم میں ایک سیاسی اشتہار نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی اور وہ تھا امریکی معیشت پر چین کے اثرات کے بارے میں جس میں ایک چینی پروفیسر اپنے سٹوڈنس کو یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ بلاخر اپنی موجودہ معاشی طاقت کو بقرار رکھنے میں ناکام ہو جائے گا جم رابرٹس آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے میرا خیال ہے کہ ہم ڈالر کے مقابلے میں چین کی کرنسی کی قدر کے معاملے کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں رابرٹ رائش کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ریپبلکن پارٹی مالیاتی پالیسیوں کی بہتری میں تعاون نہیں کرے گی ڈیموکریٹک پارٹی کو چاہیے کہ صدر بش کے دور میں ٹیکسوں میں جو کٹوٹی کی گئی تھی اسے برقرار رکھے اگر صدر اوبامہ کی موجودہ پالیسیاں جاری رہیں تو سن دو ہزار بیس تک امریکی قومی کرزوں کا بوجھ دو سو کھرب ڈالرز ہو جائے گا ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے کانگرس اور صدر کو چاہیے کہ وہ کوریا کولمبیا اور پانامہ کے ساتھ ہونے والے فری ٹریڈ کے معاہدوں کی منظوری دیں ہمیں بجٹ خسارہ کم کرنے اور حکومتی اخراجات کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اسی پالیسی کے ذریعے معیشت کو سہارا دیا جا سکتا ہے اور نئی نوکرییاں پیدا ہو سکتی ہیں شہرزاد یہ بتائیے کہ امریکہ میں اس پر جو معاشی مسائل ہیں ان کے باعث بہت سے امریکی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا بیرونی دنیا کو امداد دینے کی بجائے امریکہ کو خود یہ رقم اپنے مسائل کے حل پر خرچ نہیں کرنی چاہیے کیا امریکہ کی جانب سے دیگر ممالک کو دی جانے والی امداد میں کمی لائی جا سکتی ہے میرے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ لوگوں نے تبدیلی کے لیے تو ووٹ یقیناً دیا ہے لیکن یہ انتخابی نتائج کسی ایک جماعت کو فیصلہ کن برطری نہیں دلوا سکے اس لیے کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ امریکی معیشت کا حجم ایک سو چالس کھرب ڈالر ہے جو چین کی معیشت کے مقابلے میں تین گناہ ہے اور چین کو امریکہ تک پہنچنے میں وقت لگے گا امریکی معیشت میں اہم ترین کردار سارف کا ہے جو کہ کل قومی پیداوار کا اسی فیصد بنتا ہے اس لیے جب تک سارفین کا اعتماد بحال نہیں ہوگا معاشی ترقی ممکن نہیں ہے